اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بات پر ہمیں بتایا ہے کہ انسان زمین کو چھوڑ کر سپیس میں جا سکتا ہے اور جاتا ہے تو اس کے دل کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آج آپ کو آیہ مبارکہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا اور سائنٹیفکلی اس کے اوپر سائنس نے کیا بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ عز و جل سورة الانعام جو قرآن کریم کی چھتی یعنی سکست سورہ مبارکہ آٹھ ہواے پارے میں آیہ نمبر ایک سو پچیس میں فرماتا ہے اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ دِلْإِسْلَامِ تو جسے راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ اور جسے گمراہ کرنا چاہے يَجَعْنْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا تو اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے کیسے کر دیتا ہے کہ اَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَانِ گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے بڑی زبردست آیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کافروں کے دلوں کی تنگی کو ہیومن سپیس ٹریول کے اوپر ایک اگزیمپل کے طور پر پیش کیا ہے اس کے ظاہر مانا بھی ہیں اور اس کی اور تفصیلات میں ہیں کہ جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے یعنی جس کے لئے فہم و فراست آسان کر دیتا ہے دین کی اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اسی میں گھٹتا رہتا ہے لیکن بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں تو اب جس اس آیہ مبارکہ کے جس ٹکڑے کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کہ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اب اس کے اوپر جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس پر ہم آج بات کریں گے کہ آیا سائنس اس کے اوپر کیا کہتی ہے اچھا اس کے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے دسٹڈی ایک سٹڈی ہے جو امریکن ہارٹ اسوسییشن سرکولیشن جرنل ہے آہ وچ میجرز ناسا ایسٹرنوٹس تو اسی طرح ناسا کے ایک ایسٹرنوٹ ہیں جس کو انہوں نے انیلائز کیا سکوٹ کیلی ان کا نام ہے بیفور انڈ ڈیورنگ ہس تری ہنڈرن فارٹی ڈی ٹائم ان سپیس تین سو چالیس دن انہوں نے سپیس میں گزارے اور ان کا بیفور انڈ ڈیورنگ ہارٹ کو انہوں نے انیلائز کیا اچھا اب اس ہارٹ کو جب انیلائز کیا تو اٹھ ریپورٹڈٹ آ لوس آف ماس ہارٹ کا جو ماس تھا نا وہ کم ہوا اور انیشل ڈروپ ہوا اس کے ڈیامیٹر میں جو ایکسپیرینس میں انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا پھر اس کے علاوہ ادھر ہارٹ چینجز بھی ریپورٹ ہوئے جیسا کہ ڈی این اے ڈیمیج ہوا جین ایکسپریشن چینجز آئے ان کی ریٹنا کی تھکننگ ہوئی اسی طرح گٹ مایکروبز میں شفٹ آیا پھر کوگنیٹیو ایبیلیٹیز کے اندر ریڈکشن ہوئی اسٹرکچرل چینج آیا کروموسومز میں جسے میڈیکل ٹرمنالوجی میں ٹیلومیرز کہتے ہیں اور it's because of the long period of weightlessness جو ایکسپیرینس کرتے ہیں ایسٹرناٹ جب خلا میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو سپیس ریڈییشن کا سامنا ہوتا ہے دیگر اور فیکٹرز ہوتے ہیں پھر گرائوٹی جو زمین پر ہوتی ہے نا وہ آپ کے ہارٹ کو ایک نارمل بیہیویر مینٹین رکھنے میں مدد کرتی ہے اس کے سائز میں اس کی فنکشن میں بلڈ کے پمپنگ میں لیکن یہ سٹڈی بتاتی ہے کہ ایسٹرناٹ جو انگیج ہوتے ہیں لانگ ڈیوریشن سپیس فلائٹس میں ان کے اندر جو ہے ایٹریل فیبریلیشن یعنی ایک فارم آف ایریٹمیا جو ہے یعنی جس کے اندر فاسٹ ایرگولر ہارٹ بیڈ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ایک اسی طرح ایکسسائز کی جو ٹولرنس ہے نا اس میں ریڈکشن ہو جاتی ہے اسی طرح ان لوگوں میں رسک آف سٹروک بڑا بڑھ جاتا ہے لیکن دیکھنے میں بظاہر ہیلدی نظر آتے ہیں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پیس آف ایویڈنس ہے جو ریسرچ ہوا ہے تو قرآن کریم کی اس آیاء مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اس نکتے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جب یہ ایسٹرناٹس آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اَنَّا مَا يَسَعْعَدُ فِي السَّمَا تو جیسے ان کے دلوں میں فرق آتا ہے انچائی کی طرف جانے میں اسی طرح اس کو ایز این اگزیمپل اللہ نے یوز کر کے بتایا کہ فہم و فراست میں ایمان لانے نہ لانے والوں کی بھی اسی طرح کی کمی آتی ہے کہ اس میں تنگی اور کمی محسوس ہوتی ہے تو بہرحال اللہ عزوجل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی خاص انتظام فرمایا کہ اسراء والمیراج میں جب آپ نے پورٹلز سے گزر کے آسمانی سفر کرنے تھے تو اس نے اس سے قبل آپ کا ایک سرجکل پروسیجر ہوا ایک آپریشن ہوا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے اسے چاک کیا گیا اور اس سینے کو چاک کرنے کے بعد یہ تھروٹ سے لے کر لور پارٹ آف دی ایبڈومن یہ جو پیٹ ہے نا یہاں تک اور اس کے بعد اس سارے کو زمزم سے دھویا گیا اور میرے دل کو حکمت سے اور یقین سے وزڈم این بلیف سے بھر دیا گیا اور یہ تمام معاملے پیش آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جرنی پر جانا تھا وہ ایک خاص جرنی تھا تو اس کے لیے اللہ نے خاص احتمام کیے اور پھر جنت کے دروازے کھولے آسمانوں کے دروازے کھولے جنت کی سیر اور مختلف مقامات آپ جانتے ہیں براک کی سواری وہ ایک عام سواری تو تھی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہی ہے کہ اقل مندوں کے لیے قرآن میں بہت ساری نشانیاں ہیں تو اب اس زمن میں جو ریپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن ہارٹ جو ہے ایڈپٹس ٹو دسپیس اس کے بارے میں سینن جو ہے اس کی جو ریپورٹ ہے ایشلی سٹرکلینڈ کی اور پھر اس کے علاوہ جو جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ایڈپٹ تو کرتا ہے لیکن اس شرنکیج سے بھی گزرتا ہے جس کا اس آئیہ مبارکہ میں ذکر ہے اور پھر تو ناسا کی یہ سٹڈی ایشلی سٹرکلینڈ نے یہ سٹڈی کیا سینن کے لیے پہلی سٹڈی دو ہزار اکیس میں کی تھی اور یہ دوسری سٹڈی جس کا ہمیں ذکر کر رہا ہوں کہ ہیومن ہیلتھ یہ سٹڈی جو ہے یہ دو ہزار انیس کی سٹڈی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے دوسری سٹڈی جو آپ سے ذکر کیے کہ کروموسومز کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور میراج کا جو سفر ہے وہ تو بخاری شریف کی روایت ہے آپ سنی بھی ہوگی بڑی تفصیل سے میں نے آپ لوگوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروس میں بھی ذکر کی اور میراج پر بازابتہ ایک پوری پلیلسٹ بھی موجود ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس سے گو تھو بھی ہو چکے ہیں جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں اور پھر میراج کو ہم نے سائنٹیفکلی بھی اس سٹڈی کیا ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹائم اینڈ سپیس کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ بھی ایک زبردست تحقیق ہے بارال امید کرتا ہوں کہ اس تحقیق سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اس سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ